اسلام علیکم اس ویڈیو میں مارکٹ کیوں کریش کر رہی ہے اس کے بارے میں تو ہم اپنے چینل پر بتا چکے ہیں میں بھی کل سے لے کے ابھی تک کل میں نے ویڈیو بنائی اس کے بعد رات کو عمیر منی نے آپ کو اپ ڈیٹ دی اور ابھی پھر میں دوبارہ آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں میرا خیال ہے آپ کو وجوہات کا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ وجہ ہے ایف ٹی ایکس اور بائنانس کی جو ایک وار چلی تھی اب نہیں وار چلی تھی اب اس کے اثرات جو آفٹر میت ریزلٹس ہیں وہ اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس ویڈیو میں جو کل سے لے کے ابھی تک جو انفرمیشن میں نے لرن کی ہے اویسلی میں بھی انویسٹر ہوں آپ لوگوں کی طرح تو میرے فنڈز سٹیو ہے یا نہیں میرے فنڈز کتنا زیادہ نیچے ڈراپ ہو سکتے ہیں مارکٹ کتنی اور مزید کریش کر سکتی ہے اس حوالے سے جو میں نے ساری انفرمیشن کلیکٹ کی میں نے خود لرن کی میں نے سوچا میں اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو آج اس ویڈیو میں یہ جو یہ جو سارا ایک کیاس کریئٹ ہوا اس کے رپل افیکٹ کو لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا پورٹ فولیو کتنا نیچے گر سکتا ہے آگے پڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ اس سارے سینیریو میں ایک چیز تو امرج ہو کے سامنے آئی ہے کہ کوئی بندہ بھی بائنانس کے ہیڈ سیزی کے ساتھ کسل اس کی ہوگی تو وہ اسی طرح روندہ جائے گا جس طرح کے ایفٹی ایکس اور اس کے جو ہیڈ ہیں سیم بینک مین فریڈ اس کے ساتھ یہ جو سارا ہوا ہے تو اٹس سیمز کے بائنانس جو ہے ایک میجر پلیر ہے اور اس کا جو آنر ہے اس کی آنر کرنا ہی ساری کرپٹو سپیس کے لیے بہتر ہے اگر نہیں کرے گا تو جو سیزی نے ایفٹی ایکس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا تو اس سارے سینیریو سے ایک تو یہ چیز کلیر ہوئی دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ مارکٹ سیچویشن میں دو جو پلیئرز ہیں ان کی اب بی این بی کی پرائس گو کہ آپ کو اس وقت اگر آپ میری ویڈیو واش کریں تو آپ کو دو پرسنٹ کریش کر رہی ہے لیکن باقی ٹوکنز ایسے ہیں جو پچاس چاس پرسنٹ تیس تیس پرسنٹ ڈمپ ہو چکے ہیں لیکن بی این بی اور ٹی ای ایکس کی پرائس میں تھوڑی سٹیبلیٹی نظر آ رہی ہے وہ کیوں آ رہی ہے وہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جتنے ایفٹی ایکس کے ساتھ ریلیٹیڈ کرپٹو پروجیکٹس ہیں یا ان کے والٹس میں ایزا ان کے پاس ریزر پڑے ہوئے تھے وہ سارے سٹرونگلی کریش کر رہے ہیں اور آئندہ بھی مزید کریش ہو سکتے ہیں کیوں میں ایسا سوچ رہا ہوں وہ میں ابھی آپ کے ساتھ ساری انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں سب سے بڑا جو ہٹ ملنا ہے وہ ملنا ہے سولانہ کو اب اس ساری سیچویشن میں آپ نے کرنا کیا ہے دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو آپ نے سپارٹ ٹریڈنگ کرنی ہے تو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ جتنا مارکٹ نیچے کریش کرتی جاتی ہے مارکٹ میں ان ہوتے جائیں سپارٹ ٹریڈنگ کا یہ بہترین شاپنگ کا ٹائمہ لیکن یہ میں بائنگ کی آپ کو مطلب اپرچونٹیز کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے فیوچر ٹریڈنگ کرنی ہے تو پھر آپ نے کوئی بھی اس لو ایس پرائس میں آپ نے بائنی کرنا کیونکہ ایک اور نیوز آنے کی دیرہ مارکٹ پھر نیچے ڈھنپ کرے گی اس وقت اگر آپ فیوچر ٹریڈنگ مارجن ٹریڈنگ جو کہ کچھ ہمارے ویور کی نظر میں حرام ہے اس چیزوں کو آپ نے حرام حلال کو ذہن میں رکھے پھر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے لیکن آپ میں سے ایسے لوگ جو فیوچر ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے میسیج ہے کہ انہوں نے بائنگ نہیں کرنا اس وقت اگر آپ نے فیوچر ٹریڈ لینی ہے تو صرف اور صرف سیل آڈر کی لینی ہے وہ بھی آپ اچھی طرح ویسے تو اس وقت جو مارکٹ ڈریون ہے یہ ساری فنڈامنٹل ہے چارٹ کے اوپر تمام انڈیکیٹرز تمام ٹولز جو ہیں وہ آپ کو تھوڑا بہت ہیلپ آؤٹ تو کریں گے آپ کو سٹاپ لا سیٹ کرنے میں آپ کو ٹارگٹ سیٹ کرنے میں لیکن بہرحال اس وقت مارکٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل ڈریون ہے تو فنڈامنٹلز یہی کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ مزید نیچے کریش کر سکتی ہے اوپر جانے کے چانسز بہت کم اور نیچے کریش ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس صورت میں فیوچر ٹریڈ کرنے والوں کو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سیل ٹریڈز لے لیں اور اگر آپ نے سپار ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس موقع پہ آپ کو سیل مارکٹ سے آؤٹ ہونے کی ضرورت نہیں اس وقت وہ تمام وہ فیوریٹ کوئنٹ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کی آپ سستے داموں خریداری کریں سولانہ کتنا نیچے گر ہے یہ مزید نیچے گر سکتا ہے آگے جا کے تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں گے لیکن اس ساری سیچویشن میں سٹین بینکمن فریڈ جو کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی نیٹ ورٹ تقریباً دس ارب ڈالر سے لے کے سولہ ارب ڈالر کے لگ بگ کنسیڈر کی جا رہی تھی ابھی حالیہ ریپورٹس کے مطابق اب وہ بلینئر ارب پتی بندہ اب وہ ملینئر بھن چکا ہے اس سارے کیاس اس سارے یہ جو ساگہ چالہ تھا اور یہ بلوم بگ کی جو اسٹیمیشنز ہے اس کے مطابق اب اس کا جو اسٹس ہے ٹوٹل سرمایہ ہے اس کی جو دولت ہے وہ سولہ ارب ڈالر سے کم ہو کے تقریباً ایک ارب ڈالر سے بھی کم ہو چکی ہے اور ابھی مزید جس طرح کا کرائسس بارڈر ہے شاید یہ بندہ جو ہے مزید پیننچر کرائسس کو فیس کرے جب مارکیٹ کریش کرتی ہے جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو براہ راس اس کا ہٹ آتا ہے اچھا اب یہ یہ جو تسل چلی ہے اس تسل میں بینک رن کی ایک سچوئی اکثر آپ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں یار یہ فلاں بینک رن بینک رن ہوتا کیا ہے میرا خیال ہے ایک دو ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں مثال کے طور پہ اگر پتہ آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ یار یہ سٹینڈر چارٹر ایک بینک ہے اس بینک میں کوئی ریگولیٹری ایشوز چالے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ کریک ڈون کرنے جا رہی ہے سٹینڈر چارٹر کے ایسر جو ہے وہ گورنمنٹ لے لے گی فریز کر دے گی تو جو سٹینڈر چارٹر کے اکاؤنٹ ہولرز ہیں وہ سب اس پینک سیچوئیشن میں اس خوف کے اندر آپ نے جب پیسے نکالنے شروع کرتے ہیں بینک سے تو اس خاص سیچوئیشن کو بینک رن کی سیچوئیشن بولتے ہیں کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پری ایمٹیولی اپنے آپ کو مطلب نقصان سے بچانے کے لیے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایف ٹی ایکس پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سٹیم بینک پین فرید نے اپنے سٹاپ کو بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے ارب ڈالر ان کے جو ایکسچینج ہے وہاں سے فنڈ نکال لیے گئے ہیں اور یہ اب ویڈراول جو ہے وہ پینڈنگ ہو رہی ہے جو عام روٹین میں چند منٹوں میں ویڈراول وہاں سے پروسس ہو جاتی تھی وہ اب کئی کئی گھنٹے جو ہے وہ پینڈنگ جا رہی ہے اچھا اس طرح کی سیچویشن میں جس میں اب جو ایک ایکسچینج ہے اس ایکسچینج سے جب یوزر جو ہے وہ فنڈ نکالتے ہیں تو اس ایکسچینج کو ویڈراول دینی چاہیے کیونکہ اوویسلی ایکسچینج کے پاس جو فنڈ ہیں وہ فنڈ تو یوزر کے ہیں نا لیکن سیچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ آئی ہے جتنی کرپٹو ایکسچینجز ایون ہمارے جو ریوائیتی بینک میں آپ کو سٹینڈر چارٹر کی مثال دی سٹینڈر چارٹر کے پاس جو سرمایہ ہے وہ آوٹ آف تین ایئر بھی ہے کیونکہ یہ بعض اوقات یہ جو بینکس آپس میں ڈیل کرتے ہیں سٹیٹ بینکس آپس میں ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بینک دوسری اگر پرائیویٹ انٹیٹیز کے ساتھ جب یہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم یہ صرف جو بیلنس ہے ڈیجیٹل ہی ایک دوسرے کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ریل منی کی یہ آپس میں ایکسچینج نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بینکس ہوتے ہیں یہ جو مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس ریل منی کے ساتھ ساتھ آوٹ آف تین ایئر ڈیجیٹل کرنسیز بھی ہوتی ہیں تو جتنے کرپٹو ایکسچینجز ہیں ان سب کے پاس ایک تو یوزرز کے فنڈ ہوتے ہیں اور ان یوزرز کے فنڈ کو سم ٹائم یہ یہ جو ایکسچینجز ہیں کہیں پہ کولیٹرل راکھے وہاں سے ارننگ کے لیے کولیٹرل راکھے وہاں سے ادھار لے کے مزید اپنے آپریشنز کو رن کرتے ہیں تو اس بینکرن کی سیچویشن میں اگر تو نارملی ہر ایکسچینج جتنے یوزرز کے فنڈ ہے انہی یوزرز کے فنڈ کو وہ یوز کرے ان کو ٹریڈنگ کے لیے فسیلیٹیٹ کرے ٹریڈنگ سے جتنی ٹریڈنگ فیس آتی ہے اسے اپنے آپریشنز چلائے اگر تو ایسا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بینکرن کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جتنے کرپٹو ایکسچینجز ہیں وہ یوزرز کے فنڈ کو لیتے ہیں ان کا کولیٹرل راکھے مزید لینڈنگ کرتے ہیں یا وہ اپنے ٹوکنز لانچ کرتے ہیں اوٹ آف تھین ایئر ان ٹوکنز کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ کرتے ہیں ادھر سے مزید سرمایہ کاری آتی ہے وہ چونکہ سارا پیسہ ایک ایسے ٹوکن جس کی کوئی یوٹیلٹی نہیں ہے میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ بینانس بھی بلکل اسی طرح کرتا ہے لیکن بینانس کے ساتھ اس کی گل لکھ سمجھے یا اس کے ساتھ سین یہ ہے کہ اس کا ایک پورا ایکو سسٹم ہے اس کا جو بین بی ٹوکن ہے جو اس نے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر کے سرمایہ کٹھا کی ہے فنڈ ریزنگ کی ہے وہ سارا اس کی یوٹیلٹی ہے اس کے بین بی کی ٹوکن کی تو اس وجہ سے جو بین بی کی ایکشینج کے ساتھ سین ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے برحال اس ساری سیچویشن میں جو سیزی ہیں ان کی ٹویٹس آ رہی ہیں ٹویٹ در ٹویٹس آ رہی ہیں وہ بھی اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو اپنیڈیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اس سال کے سٹارٹ میں اپنا ون بلین ڈالر کا ایک سیفو نام کا ایک والٹ کریئٹ کیا تھا جس میں انہوں نے تین چیزیں انشورنس سمجھ لے ون بلین ڈالر کی ایک انشورنس فنڈ کریئٹ کیا تھا جس میں بی یو ایس ڈی بی این بی اور بی ٹی سی ریزر کے طور پر رکھا تھا کہ ان کیس کہ اگر بائنانس پہ بھی بینکران کی کوئی سیچویشن آ جاتی ہے کوئی کرائیسیز آ جاتا ہے فنڈ کسی کے ہیک ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ جو انشورنس فنڈز ہیں ان انشورنس فنڈز سے سیچویشن کو مینج کیا جائے گا ابھی اس بگرتی صورتحال میں پرائس پلکچویشن کے اوپر بائنانس نے کہا کہ ہم اپنا جو سیفو والٹ ہے اس کے اندر دوبارہ ون بلین ڈالر کی فنڈنگ کرتی ہے اور پرانسپیرنسی کے لیے انہوں نے بقاعدہ والٹ بھی دے دی ہیں اس والٹ میں انہوں نے سیون ہنڈرڈ میلین ڈالر کا بی یو ایس ڈی اور بی این بھی رکھا ہے اور ساتھ تھری ہنڈرڈ میلین ڈالر کا بی ٹی سی انہوں نے رکھا ہے تاکہ سیچویشن اگر بگرتی ہے مارکٹ کی تو ان کے جو یوزرز ہیں بائنانس کے ان کو کوئی نقصان نہ ہو ساتھ اس نے کچھ سیجیشن دی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ آلیڈی ڈسکس کر دی ہے کہ ایکسچینجز اگر صرف یوزرز کے فنڈز کو لے کے اپنے آپریشنز وغیرہ شلائیں تو پھر شاید اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا اچھا ساتھ یہ جو کرپٹو کوانٹ کے سی ای او ہیں انہوں نے بائنانس کے جو سیزی ہیں ان کی ٹویٹ کے اوپر میسیج کیا کہ بھائی میں پچھلے چار سال سے بائنانس کے والٹس کو فالو کر رہا ہوں تو بائنانس کے والٹ واقعتاً جو ہیں وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں نائنٹین نائن پرسن میں نے ٹرانسپیرنسی دیکھی ہے کہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں سیزی کو اچھا آگے یہ سارا اگر سیچویشن بگرتی ہے تو اس سیچویشن کے اثرات کہاں تک ہوں گے اس حوالے سے میں چارلس ہاسگنسن جو کہ کارڈینو کے ہیڈ سمجھ لے فاؤنڈر سمجھ لے ان کی میں یہ کل بیس بائیس منٹ کی ایک ویڈیو ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایف ٹی ایکس چونکہ اس کی ہم آپ کو مشاہد میں کل کی ویڈیو میں بتانا بھول گیا کہ سیم بینکمن فرید جو ہے یہ پولیٹیشن وہاں امریکی پولیٹیشن کا بہت بڑا ڈونر ہے اور اچھا خاصہ میرا خاصہ ون بلین ڈالر کی فنڈنگ کا یہ ارادہ رکھتا تھا تو سیچویشن ہی ساری بگڑ گی ہے یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں بھی اس نے ڈونیشنز دیا آئندہ بھی تو اس کی وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں جو لاؤ یہ ساری ویڈیو واش کیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایفٹی ایکس واقعتاً لیکویڈیٹ ہو جاتی ہے بینکرپٹ ہو جاتی ہے اور چپٹر الیون جیسے دیگر مارکیٹ کی آپ کو یاد ہوگا جب ٹیرہ لونہ کا کریش ہوا تو تھری ایروز کپیٹل پھر سیلشیرز پھر وائجر کپیٹل وہ سارے سب نے چپٹر الیون بینکرپٹسی کے لیے کلیم کیا تو اگر ایفٹی ایکس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو اس کے فیکٹ ایک تو کرپٹو مارکیٹ میں آور آور آل مارکیٹ تو کریش کرے گی کرے گی اس کے بعد جو لانگ ٹرم کے لیے مارکیٹ کے اوپر بہت امپیکٹ ہوگا کیونکہ ریگولیٹری جو باڈیز ہیں جو لا میکرز ہیں اس ایک ایک سال کے اندر یہ دوسرا بڑا کرائیسز ہے مطلب کرپٹو مارکیٹ میں بڑے بڑے جو کرائیسز ہیں سب سے پہلا جس کے بعد سہیر جس کا مارکیٹ کے اوپر سٹرونگ امپیکٹ ہوا وہ ایمٹی گاکس تھا دوزار چودہ میں پھر اس کے بعد جب ایتھیریم آیا دوزار پندرہ اور سولہ کے سٹارٹ میں ایتھیریم کے اوپر سب سے پہلا ڈاؤ ہوا اس ڈاؤ پہ کی ہیکنگ ہوئی اس ہیکنگ کو ریورس کرنے تو وہ دوسرا بڑا ایونٹ تھا پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ ایونٹ جو ہے آپ کے سامنے بڑھتے گے بڑے بڑے جو میجر ایونٹ ہے پھر دوزار اکیس میں آپ کو چائنہ کا جو آکس اڈس ہوا وہاں سے مائنرز کو نکالا دوزار بائیس کے اندر اس سال کے اندر دو بڑے میجر ایونٹ اور کئی تو اینیلیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایفٹی ایکس والا کرائسز اگر تو یہ ایفٹی ایکس بھی بینکرپٹ ہو جاتی ہے اس کو بیل اوٹ نہیں کرتا گو کہ ایفٹی ایکس اب بائنانس کو کہہ رہی ہے کہ اس کو بیل اوٹ کرے اس کو فنڈز دے تاکہ ان کے یوزرز کی آگے جاکہ میں بیل اوٹ کی کچھ کوششیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں یہ بھی آپ کو اگاہ کرتا ہوں لیکن جو چارلیس ہاسکنسن کی میں نے یہ ویڈیو واش کیا اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو کرپٹو پہ اس کا ایمپیکٹ ہوگا اس کے علاوہ جو دوسری جو طاقتیں ہیں جو کہ کرپٹو مارکیٹ یعنی آف کرپٹو مارکیٹ جو پاورز ہیں وہ کرپٹو مارکیٹ کے بارے میں ٹائپ ریگولیشنز کرنے پہ مجبور ہوئیں گی جس وجہ سے کرپٹو مارکیٹ کے جو بزنسز ہیں ان کو گروہ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک تو یہ ساری سیچویشن ہوگی باقی یہ جو میں آپ کو بیل اوٹ کی بات بتا رہا تھا کہ ایف ٹی ایکس کو بیل اوٹ کرنے کے لیے ایف ٹی ایکس نے براہ راز ویسے خود پانٹیکٹ کیا بائنانس کے ساتھ کے ان کے یوزرز کے یہ جو بینک رن کی سیچویشن چالی ہے جو لیکوڈیڈی کرنچ ہے اس میں بائنانس اس کو فسیلیٹیٹ کرے تو اگر بائنانس کے ساتھ ڈیل ہو جاتی ہے بائنانس ایف ٹی ایکس کو اکوائر کر لیتا ہے اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوگا کہ ایف ٹی ایکس کے جو ارلی جو وینچر کرتے انویسٹر ہیں جن میں ایک انویسٹر براہ راز اس کا بائنانس کے ساتھ پھڑا چالنا تھا بڑی دیر کا وہ ایف ٹی ایکس کا یوں سمیلے کے بہت بڑا انویسٹر ہیں تو یہ جتنے وینچر کیپٹرلسٹ ہیں ان کے بھی میرا خیالہ بلینڈ ڈالر کے قریب فنڈز ہیں وہ بھی اٹ رسک ہیں اس کے علاوہ ایف ٹی ایکس کے اندر اور بڑے بڑے انویسٹر بڑے بڑے نام ہیں کرپٹو سپیس کے اس کے علاوہ ہٹ کے یہ جی ٹوم بریڈی ان دونوں کے بھی ایف ٹی ایکس کے اوپر اچھا خاص سکس سنڈڈڈ ان پھٹی میلین کی ان کی انویسٹمنٹ ہے ایف ٹی ایکس کے اوپر اور اگر ایف ٹی ایکس ہوتا ہے تو صرف کرپٹو مارکیٹ کے اندر نہیں آف کرپٹو مارکیٹ کے انویسٹر ان کے اوپر بھی اچھا خاصا ایمپیکٹ تھائے گا اچھا بیل آؤٹ کی میں بات کر رہا تھا اس حلسلے میں ہیو بی ایکسچینج جو کہ جسٹن سن کی ایکسچینج سمجھی جاتی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا مانا یہ ہے کہ یہ جسٹن سن کی ایکسچینج ہے اس نے اناؤنسمنٹ کی ہے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ جس جس کے ٹراؤن بلوکچین کے جتنے ٹوکنز ہیں خصوصا ان کے اپنے جو ٹوکنز ہیں لائک ٹی آر ایکس بی ٹی ٹی جے ایس ٹی ستن ایچ ٹی یہ سارے ٹوکنز جن کے اپ ٹی ایکس میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ فارم دیا ہے اس فارم کا لنک میں ویڈیو کی ڈسٹرکشن میں دے دوں گا ویسے تو میرے زیادہ تر یوزر جو ہیں وہ ایف ٹی ایکس یوز نہیں کرتے کیونکہ ایف ٹی ایکس زیادہ تر امریکی ایکسچینج ہے وہاں پہ کچھ یوزرز وغیرہ یوز کرتے ہوں گے فارنرز وغیرہ تو یہ وہ فارم ہے یہ فارم اگر آپ فل کریں گے تو جتنے آپ کے ایف ٹی ایکس میں ٹرون کے ٹوکنز پڑے ہوئے ہیں وہ سارے ٹوکنز آپ کو ہیو بی میں مل جائیں گے وہاں اگر آپ کو ویڈراول کے ایشوز آ رہے ہیں تو وہ ایشوز اس طریقے سے ریزال کر سکتے ہیں یہاں آپ فارم فل کریں گے تو ہیو بی جو ہے ایف ٹی ایکس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا جتنے ٹوکنز آپ کے وہاں پہ ہوں گے وہ ٹوکن ہیو بی جو ہے بعد میں ان سے لے لے گا اور بدلے میں آپ کو ہیو بی جو ہے آپ کے کیو بی کے جو اکاؤنٹ والٹ ہے وہاں پہ وہ فانڈز ٹرانسفر کر دے گا اچھا اس کے علاوہ ایمپیکٹ جو ہے اوویسلی کہا جاہا ہے مارکیٹ میں یہ بھی تھی خبر کے ایمپیکٹ جو ہے صرف والاٹائل کوئن کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ مارکیٹ کے سٹیبل کوئنس کے اوپر بھی آئے گے جس میں ٹیتھر اور یو ایس ڈی سی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ٹیتھر کے جو سی ٹی او ہیں انہوں نے کہا جی ٹو بی کلیر ہمارا ایف ٹی ایکس کے اوپر کوئی ایکسپویجر نہیں ہے حالانکہ کچھ مارکیٹ کے ایکسپورٹ کا کہنا ہے کہ ایف ٹی ایکس دوسرا بڑا مارکیٹ پلیئر ہے جس نے ٹیتھر سب سے زیادہ پرنٹ کیا ہے جو ٹیتھر کے سی ٹی او ہیں ان کا کہنا ہے ہمارا کوئی ایکسپویجر نہیں ہے تو اگر یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یو ایس ڈی ٹی کو او ٹیتھر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن سیچویشن دیکھیں جی سولانا چونکہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سولانا کا بہت بڑا سپورٹر تھا ایف ٹی ایکس اور مینک مین فرید سولانا کی پرائس اپنی لو ایسٹ پرائس جو ہے اس کے بالکل پاس ہے ٹونٹی اٹھارہ ڈالر کے قریب اور یہ اس کی سٹرونگ سپورٹ ہے ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو یہ ڈیلی کا چارٹ میں نے اوپن کیا ہے یہ دیکھیں یہ والی بہت سٹرونگ سپورٹ ہے اور اگر تو سولانا اس اٹھارہ ڈالر اٹھارہ ڈالر کی اس پرائس کو بریک کر دیتا ہے تو سولانا کی پرائس جو ہے وہ فری فال ہے سولانا کی پرائس جو ہے وہ اچھا خاصا نیچے ڈراپ ہوگی لیٹس سی کیسے سارا ایونٹ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے میں تو بہرحال رسک لے رہا ہوں میں نے یہ ڈی وائ ڈی ایکس پہ بی ٹی سی پہ ایک ٹریڈ لی ہے جو کہ میری فیلہ لاس میں چل لی ہے سٹاپ لاس میں نے بی ٹی سی کی میں نے ٹریڈ لی ہے تقریبا میرا خیال ہے اٹھارہ ہزار ڈالرگو کے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو میں لیٹ اینٹری ہے لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ فنڈامنٹلی مارکٹ شاید مزید نیچے کریش کرے تو میں نے رسک کی ٹریڈ یہ جتنی میں نے آپ کو فیچر ٹریڈ کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سیل ٹریڈ لینی ہے یہ ساری کی ساری رسکی ٹریڈ ہے میں نے بی ٹی سی کی ٹریڈ لی ہے سیل آرڈر لی ہے میں نے اور ساتھ میں نے انیس ہزار پرائس کو سٹاپ لاس رکھا ہے کہ ان کیس کے مارکٹ اگر ریکوری کرتی ہے تو مجھے مزید لاس ہونے کی بجائے انیس ہزار پہ بھی میری ٹریڈ جو ہے وہ کلوز ہو جائے اسی طرح میں نے سلانہ پہ بھی ایک ٹریڈ لی ہے سلانہ کی ٹریڈ تو میں نے جس جگہ پہ لی ہے وہاں لیکوڈیٹی کرنچ کی وجہ سے مجھے اچھا خاصا ہٹ میری ٹریڈ لگنے کے دوران ہی میری ٹریڈ لگنے کے دوران ہی ایک سو ستر ڈالر کا مجھے وہاں پہ لاس ہوا کیوں اب ویسے وہ کم ہو گیا کیوں کیوں کیونکہ وہاں پہ میں نے سیل آرڈر لگایا تھا تو بائر ہی نہیں تھا تو میرے میری پرائس اور بائرز اس کے درمیان سپریڈ اتنا زیادہ تھا کہ ایک سو ساٹھ ستر ڈالر کا تو مجھے سپریڈ کا ہی نقصان ہوا ہے بہرحال ٹریڈ میں نے لے لی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں چاہتا تھا کہ مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو یوں کرنٹ سیچویشن ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کروں اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ